جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سابق برطانوی سفارتکار نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے نے کروایا کیوں یہ خاتمہ کروایا انہوں نے خود ڈیٹیلز بھی بتائی ہیں وہ ساری ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں گا اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید آڈیوز اور ویڈیوز آنے والی ہیں کس کی آڈیو آ رہی ہے کس کی ویڈیو آ رہی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا بھی آپ سے شیئر کی جائیں اچھا جی سابق برطانوی سفارتکار ہیں کریگ مرے صاحب یوزباکستان میں برطانیہ کے سفیر بھی رہ چکے ہیں برطانیہ کی فورن سرویس سے ان کا تعلق ہے مختلف کتابیں لکھ چکے ہیں سیاست کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں ٹونی بلیر کے اوپر کتاب لکھ چکے ہیں مطلب کہ یہ وہ شخص ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہ چکا ہے برطانوی سفارتکار ہے اور اس نے اب کیا کہا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے اور وہ جس طریقے سے اس کا خاتمہ ہوا بین القوامی میڈیا میں وہ بڑی انڈر ریپورٹڈ جو ہے سٹوری ہے گزشتہ دو تین برس کی مطلب کہ اس سٹوری کو جتنا بڑے پیمانے پر قبر کیا جانا تھا یا کیا جانا چاہیے تھا اتنا کیا نہیں کیا اب حکومت کیوں عمران خان کی ختم ہوئی میں پہلے ان کی انگلیش میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں وہ کہہ رہے کیا ہیں انہوں نے وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سی آئی اے نے جو عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا اس لیے خاتمہ کیا کیونکہ وہ یہاں سے ڈرونز چلانا چاہتے تھے ڈرونز آپریٹ کرنا چاہتے تھے پاکستان سے یا پاکستان کے اوپر سے جس کی وہ عمران خان مخالفت کرتے تھے اس وجہ سے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے نے باقی پھر مقامی سہولتکار جو خان صاحب بھی کہتے ہیں آگے پیچھے ڈیفرنٹ لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا مختلف الزامات لگتے ہیں لیکن اب یہ برطانوی سہولتکار کہہ رہا ہے کہ جناب وہ جو ایبسلوٹری نوٹ تھا اس کی امریکہ کو بڑی تکلیف تھی اور اس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ایک وہ بڑی وجہ تھی اور باقی جو مقامی جو بھی ہیں پاکستان کے اندر جو انٹرنل پولیٹکس ہے اندر جن لوگوں کے اوپر الزام لگتا ہے اس لیے کہ امریکہ کو اڈے دینے کے لیے کچھ لوگ تو تیار ہو چکے تھے ان کے ڈرونز چلانے یہاں سے اڑنے تھے جا کے پھر انہوں نے جو بھی آپریشنز کرنے تھے اس کے لیے امریکہ کو دیگر جمعوں سے تو گو اہیڈ مل چکی تھی لیکن امران خان نہیں دے رہے تھے اور سی آئی اے کا چیف بھی اسلام آباد میں پھرتا رہا اور امران خان صاحب نے اس سے ملاقات بھی نہیں کی تھی اور یہ میں نے آپ کے ساتھ ریپورٹ بھی کیا تھا اور اب برطانوی سفارتکار خود دنیا کے سامنے ٹویٹر کے اوپر اس نے ٹویٹ کی ہے اپنے ویریفیٹ اکاؤنٹ سے اور بتایا ہے کہ جی سی آئی اے نے امران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا مبینہ طور پر اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی اچھا کچھ اور چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہیں اس میں مزید کچھ آڈیوز اور ویڈیوز آ رہی ہیں آڈیوز آئیں گی جناب آڈیوز کیوں آئیں گی آڈیوز آئیں گی عدلیہ کو ملائن کرنے کے لیے اس وقت جو عدلیہ کے اوپر ایک طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ جلغار ہوئی ہے کچھ مقصود صحافی ہیں ان کے پاس مواد آتا ہے سیاستدانوں کا مفاد ہے صحافیوں کے پاس مواد ہے آتا ہے کہیں سے بیجا جاتا ہے اور اس کے اوپر جناب ٹویٹیں بھی ہو رہی ہیں پروگرام بھی ہو رہی ہیں یہ بھی ہو رہی ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں تو باقاعدہ طور پر عدلیہ کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے مریم بی بی نے جس طرح ججوں کی تصویریں لگا کہ جو کچھ کیا اس کی بھی نظیر نہیں ملتی لیکن عمران خان صاحب کی تقاریر کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں غلط الزامات لگاتے ہیں ہو سکتا ہے خان صاحب کہ الزامات غلط ہوں الزامات تو الزام ہوتا ہے نا ثابت ہوتا ہے جب الزام ثابت ہو جائے ہو سکتا ہے الزامات غلط ہوں تو آپ نے پابندی لگا دی تو جو مریم بی بی عدلیہ کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں جو ججوں کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں کیا جو سپریم کورٹ ہے وہ ریاستی ادارہ نہیں ہے عمران خان کے اوپر یہ الزام لگا رہی ہیں کہ جی وہ ریاستی اداروں کے حوالے سے جو الزام لگا رہی ہیں تو جو مریم بی بھی الزام لگا رہی ہیں یا پھر عمران خان ریاستی اداروں کے افسران کے اوپر الزام لگا رہے ہیں غلط لگا رہے ہیں تو جو مریم بی بی الزامات لگا رہی ہیں ججوں کے اوپر سٹنگ ججوں کے اوپر تو سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی بیکری ہے وہ بھی تو ریاستی ادارہ ہے نا وہاں پہ کیوں نہیں پابندی لگ رہی ہے اور دوسرا کچھ دوست اس میں صحافی دوست بھی ہیں وہ میاں صاحب کے اوپر جو لگنے والی پابندی تھی ان کی تقریر وغیرہ کے اوپر اور اس میں اس کو ملانے کی کوشش کرنے عمران خان صاحب کی تقریر میں جو بھی ان کی تقریر ہیں خان صاحب کی دنیا کی کسی بھی ڈیموکریسی میں آپ دکھا دیں کہ ایک ملجرم ہو جو عدالت سے کچھ عرصہ کا ٹائم لے کے کہیں گیا ہو جیل سے نکال کے اس کو بیجا گیا ہو اور وہ جو ہے دوسرے ملک میں چلا جو اور وہاں سے جا کے وہ عدالتی مفرور ہو مجرم ہو سزا یافتہ ہو وہ وہاں سے بیٹھ کے تقریریں کریں اور میڈیا اس کو لائف چلائیں یہ آپ مجھے کسی بھی ڈیموکریسی میں دکھا دیں آپ کر کے دکھا دیں کسی کا انٹرویو جو ہے اس طرح مجرم کا اور اس کو چلائیں اس طرح کسی بھی ڈیموکریسی میں تو یہ دو بالکل مختلف چیزیں آپ اس کو کس طرح کمپیر کر سکتے ہیں ہاں اگر کوئیسے کسی پر پابندی لگائے جائے تو وہ نہیں لگائی جانی چاہیے لیکن یہ تو کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جس طرح ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کل جو پولیس گرفتار کرنے آئی تھی اور وہ جناب عمران خان بڑا ڈرپوک ثابت ہوا ہے اور میہاں سا بڑے بہادر ہیں یہ وہی میہاں صاحب ہیں جو معاہدہ کر کے یہاں سے چلے گئے تھے اور بعد میں آکے سعودی صفیر کو شہزادے کو معاہدہ دکھانا پڑا تھا کہ یہ تو ہم سے دس سال کا معاہدہ کر کے گیا تھا کہ میں پاکستان میں نہیں آؤں گا بابیس اور اب ان کی بہادری کے قصے جو ہے وہ کچھ لوگ ہمیں سنا رہے ہیں پر اینی وی یہ دو پلکل کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ایک شخص جو ہے وہ سزائی آفتہ مجرم ہے ملک سے باہر بیٹھا ہے مفرور ہے اسی طرح جو الطاف حسین صاحب ہیں ان کو بھی سزائیں ہو چکی تھی یہاں پہ جو عمران خان صاحب کے اوپر کیسیز ہیں وہ پلکل سیاسی نویت کی کیسیز ہیں اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں گزشتہ روز جو عمران خان کی گرفتاری کی کوشش کی گئی وہ گرفتاری کی کوشش نہیں تھی وہ بیانیاں بنانے کی کوشش تھی وہ یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے یہ بیانیاں بلانے دیکھیں جی عمران خان بڑا ڈرپ ہو کیا اس میں آپ پولیس دیکھ لیں جو پولیس جس طریقے سے ٹویٹس کر رہی تھی کہ جی ایس پی صاحب کمرے تک چلے گئے ہیں یہاں تک پولیس نے ٹویٹ کر دی کہ ایس پی صاحب کمرے تک چلے گئے اور عمران خان وہاں پہ نہیں ہے تو یہ کیا پولیس آپ نے آج تک کسی اور کی گرفتاری میں اس طرح دیکھا کہ جی وہ پولیس اس طرح ٹویٹس کر رہی اور پھر آئی جی صاحب مختلف ٹی وی چینلز سے گفتگو کرتے رہے کہ جناب اس کو ہم نے گرفتار کرنا ہے اور یہ ہے وہ ہے ویسے آئی جی صاحب کسی کو انٹرویو نہیں دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ جی امن و امان کو برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے یہ اسلامباد پولیس ٹویٹ کر رہی ہے ملزم عمران خان کو ساتھ مارچ کی عدالت پیشی کے لئے عدالت کے حکم پر عمل درامت کرائیں گے ملزم عمران خان مطلب کہ یہ بھی جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ کوئی قیدی آزم یونیورسٹری کا بچہ ہے جو ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو جس طریقے سے ٹویٹر ہینڈل یوز ہو رہا ہے اسلامباد پولیس کا پتہ لگتا ہے کہ نون لیگ کا یا کسی پی ڈی ایم کی کسی موزز جماعت کا جو ہے وہ کوئی بندہ ٹویٹس کر رہا ہے وہ ایک پورا سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کل جو گرفتاری تھی وہ سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش تھی اس لئے کہ مقدمات سارے سیاسی ہیں کوئی دوسرا مقدمہ تو ہے نہیں یہ جناب ادھر گیا تو وہ دشت گردی کا مقدمہ کر دیا ادھر گیا تو یہ کر دیا وہ کر دیا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں سارے سیاسی نویت کے مقدمات ہیں جس کی وجہ سے کوشش یہ ہے کہ ایک سیاسی بیانیاں بنایا جائے تو کل کی جو ساری کروائی پولیس نے کی اس کو آپ سیاسی تناظر میں دیکھیں قانونی تناظر میں اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں یہ سارا ایک سیاسی کھیل ہے اچھا جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کچھ مزید آڈیوز غیر آئیں گے اور کچھ دن پہلے بھی میں نے اپنی ایک ویلاغ کے اندر آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ جناب کے آڈیوز غیر آئیں گی کچھ مزید آئیں گے آپ ساکیب نصار صاحب کا جو ٹیلی فون ہے جو ان کا ویٹس ایپ ہے وہ ہیک ہوا ہے اس میں سے آڈیوز غیرہ نکالی گئی ہیں جو وائس لوٹس غیرہ ہوتے ہیں یہ ہے کہ جی عدالت کیوں کانٹروورشل بنایا جائے کیوں کانٹروورشل بنایا جائے کسی طریقے سے انتخابات میں رکھنا ڈالنا انتخابات میں نہیں جانا کل مولانا صاحب نے جو انتخابات کے حوالے سے باتیں کی وہ بھی آپ نے سنی کہ جی آلو نہیں ہے تو پیاز بڑا مہنگ ہے تو یہ اور وہ ہے تو ہم انتخابات کیوں کروائیں تو بھئی اگر آلو نہیں ہے پیاز نہیں ہے ریاست کی یہ حالت ہوگی ہے کہ وہ انتخاب نہیں کروا سکتی تو ریاست نے پھر اسی منسٹر کیوں رکھے ہوئے مولانا اپنے بیٹا اپنے منسٹر کیوں بیٹھا ہوئے وہ کیوں ساری مرات لے رہے ہیں کیوں مزیر اعظم پوری دنیا گھوم رہا ہے کیوں بلاول پوری دنیا گھوم رہا ہے ہٹ جائیں آپ الیدہ ہو جائیں کسی ایک شخص کے حوالے کرتے ہیں جناب کے ریاست چلانے کے لئے اب تو پیسہ ہی نہیں ہے تو لہٰذا ہم سارے سائٹ پہ ہو رہے ہیں آپ کی گاڑیاں ادھر آپ کی مرات ادھر آپ کے بھنگلے ادھر آپ کی عجیشیاں ادھر لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کروانے کے لئے پیسے نہیں ہے کہ قوم کو آپ نے کیا سمجھا ہے قوم کیا روٹی کو جوجی کہتی ہے اینیوی یہی الیکشن روکنے کے لئے انہوں نے آڈیوز نکالنی ہے آڈیوز ڈاکٹرز ڈاکٹرڈ ہو رہی ہیں ان کو جوڑا جا رہا ہے مختلف قسم کی چیزیں کر رہی مطلب ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ جس بھی لیول تک جائے جائے جائیں اور انتخابات کو روکیں اب جو بڑی قبر میں آپ کو دے رہا ہوں یہ انفرمیشن کی بنیاد پر دے رہا ہوں یہ جو مرضی کر لیں سپریم کورٹ نے بھی یہ ٹھان لی ہے کہ ہم نے جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے دیا ہے اسی کے مطابق الیکشنز ہوں گے وہ اب آگے اگلے کچھ دنوں میں کوئی چیز ہو جاتی ہے کچھ چینج ہو جاتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن اب اس فیصلے کے بعد انتخابات کو روکنا almost ناممکن ہے اور اسی وجہ سے اب مزید عدالت کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے گا مختلف جگہوں سے کیچڑ اچھالا جائے گا اور باقاعدہ اس میں ہر کوئی اپنا حصہ ڈالے گا جیدر جیدر ان کے سہولت کار ہیں چاہے کوئی صحافی ہے چاہے کوئی اور ہے اتخابات میں ہم جائیں گے تو ہار جائیں گے تو اس وجہ سے آپ عدالت کو ٹارگٹ کیا جگہ اور آنے والے دنوں میں مزید آڈیوز آئیں گے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہاں اگر یہ خبر جسنا خان صاحب کی انہوں نے ویڈیو تیار کر کے رکھی ہوئی تھی انہوں نے عمران خان کی ویڈیو بھی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے لیکن عمران خان نے پہلے ہی بتا دیا اور اس وجہ سے یہ انہوں نے ریلیز نہیں کی اب یہ خبر پہلی بیچ باہر آگئی ہے کہ یہ آڈیوز بنانے لگیں اور بنا کے بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور مختلف قسم کی تو اگر وہ آڈیوز آئیں گی سامنے تو جناب بہر پتا چل جائے گا اب کس نے رکھی ہوئی ہیں کس نے بنائی ہوئی ہیں وہی جو ریلیز کرتے ہیں کون ریلیز کرتا ہے ہمیں تو نہیں پتا یہی ریلیز جو جو ٹویٹر کے اوپر آڈیو ریلیز کرتے ہیں یا جہاں جہاں سے آتی ہے آپ ان سے پوچھنے تو یہ ساری جو ہے وہ آڈیوز ہیں ڈاکٹرٹ آڈیوز ہیں جو بھی ان کو بنا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا جو کون ان کو بنا رہے ہیں کون ان کو ریلیز کر رہے ہیں ہاں جو ریلیز کرتے ہیں اور جو ان کو بنیاد بنا کے عدالتوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ بتا دیں کہ کس نے آڈیو بنائی ہے کس نے ریکارڈ کی ہے کس قانون کے تحت کی ہے تاکہ پتا چل جائے پہلے بھی ساکیب نصار صاحب کی ایک آڈیو آئی تھی جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ جناب احمیہ صاحب بالکل آپ بے گناہ ثابت ہو گئے اور میں نے اس وقت چیلنج کیا تھا کہ یہ اس آڈیو کو لے کے عدالت میں چلے جائیں یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے دوسرے کو کہتے ہیں بھئی آپ کی آڈیو آپ چلے جائیں وہ کیوں جائیں مقدمے آپ کے آپ کی خواہش ہے کہ جناب کلین چٹ آپ کو ملے تو یہ اتنے امپورٹنٹ ثبوت آپ کے پاس ہیں تو وہ جلسوں میں کیوں دکھا رہے ہو وہ عدالت میں لے جو مقدمہ کرو اور کہو کہ جناب ہماری بے گناہی ثابت ہو گئی تو یہ سارا ایک سیاسی بیانیاں بنانے کا چکر ہے اس کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں ہے لیکن اب جو مرضی کر لیں سیاسی بیانیاں تو نہیں بنے گا اور اوپر سے آج جو کریگ مرے نے ٹویٹ کر دی اور جو ڈیٹیلز بتائی ہے کہ کس طرح سی آئیے کی مدد سے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا کیونکہ امریکہ ناراض تھا ڈرون جو ٹیکس وہ کرنا چاہتا تھا پاکستان کے اندر سے اس کو اڈے چاہیے تھے عمران خان اس کے لئے راضی نہیں تھا اڈے نہ بھی دیں تو آپ اپنی ائر سپیس دیں عمران خان صاحب اس کے لئے بھی راضی نہیں تھے تو اس کی وجہ سے ناراضگی ہوئی پھر باقی دیگر لوگوں نے کردار ادا کیا خان صاحب نے یہ پہلے بھی بات بتائی تھی اور پھر مقامی جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کا اپنا کردار ہے مبینہ طور پر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو اڈے بھی دیں گے سب کچھ کریں گے پر بیچ میں عمران خان جو ہے رکاوٹ بناوا ہے تو یہاں سے دوریاں پیدا ہونا شروع ہوئی اور یہاں سے پھر انہوں نے جو ہے جو کہتے ہیں کہ یہاں سے کانسپریسی گئی اور ان کے کان برنے شروع کیا ہم تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ جو ہے وہ نہیں کرتا یہ الزام لگاتے ہیں خان صاحب پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور جنرل باجوا صاحب کے اوپر اب اس میں کتنی سے داقت ہے خان صاحب کے الزام میں یا کسی اور کے الزام میں اس کے لیے تو ضروری ہے کہ کوئی کمیشن منا دیا جائے سپریم کورٹ کا کمیشن کوئی یہ ساری تحقیقات ہوں اگر خان صاحب غلط الزامات لگاتے ہیں تو سامنے ہو جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اگر الزامات صحیح ہیں تو پھر بھی انکوائری ہوگی تو سامنے پتا چل جائے گا تو میرے خیال میں جب تک یہ انکوائری نہیں ہوگی الزامات تو اس طرح لگتے رہیں گے اور یہ چیزیں سامنے آتی رہیں گی اور اب برطانوی سفارتکار کا بیان بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ